بسم اللہ الرحمن الرحیم بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو بڑھائے مہربانی ہمارا چینل انفو ایٹ آدل سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بلعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات پر مبنی وڈیوز ملتی رہیں گی ناظرین دنیا حادثات کی اماجگاہ ہے آئے روز اندوناک ناقابل فراموش ناگہانی واقعات رونما ہوتے ہیں لوگ مرتے لاپتا زخمی ہو جاتے ہیں اور ان قدرتی آفات پر سبر آ جانا بھی فطری عمل ہے مگر ظلم و زیادتی جبر و استبداد کے واقعات مسلط کردہ حادثات پہ انسان کا دل کبھی سکون نہیں پاتا بلا شبہ قدرت نے جو وسائل موئیہ کیے ہیں وہ پوری دنیا کے لیے کافی ہیں مگر پھر بھی تاریخ عالم کے صفحات جنگی واقعات سے بھرے پڑے ہیں بیسویں صدی میں تو ایسی خونہ شام جنگیں ہوئیں کہ روح زمین پر وحشت و دہشت کی لا تعداد علمناک داستانیں رقم ہو گئیں کہیں مذہب کی جنگ تو کہیں تہزیب کی کہیں تمدن کا جھگڑا تو کہیں مادنی وسائل کی چھینہ جھبٹی گویا بیسویں صدی کی تاریخ پر جب بھی نظر ڈالی جائے گی یہ ہمیشہ خون آلود ملے گی ناظرین آج ہم آپ کو جنگ عظیم دوم کی وہ ہولناک داستان سنانے جا رہے ہیں جس میں امریکہ نے جاپان کے دو شہروں ہیروشیما اور ناغہ ساکی پر ایٹمی بم گرائے ان ایٹمی حملوں کی وجہ سے لاکھوں انسان مارے گئے امریکہ نے جنگ عظیم دوم کے دوران جاپان کے شہر ہیروشیما پر چھے اگست سال انیس سو پینٹالیس اور ناغہ ساکی پر نو اگست سال انیس سو پینٹالیس کو ایٹمی بم گرائے دونوں شہروں پر ایٹم بم گرانے کی وجہ سے ایک لاکھ چالیس ہزار انسان دھماکے کے دوران ہی ہلاک ہوئے تھے جبکہ حملے کے بعد خونی ایٹمی شواؤں کی وجہ سے ہزاروں انسان مارے گئے سوال یہ ہے کہ وہ کیا معاملہ تھا جس کی وجہ سے امریکہ نے ایٹم بم گرانے کا خونی اقدام اٹھایا ناظرین جاپان کے شہروں ہیروشیما اور ناغہ ساکی پر ایٹم بم برسائے جانے کے انتہائی ہولناک واقعہ کے ذکر سے پہلے ہمیں ماضی میں جانا پڑے گا اٹھارویں صدی کے شروع سے جاری برطانوی سامراجی ریشہ دوانیوں نے انیسویں صدی تک ایک تہائی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا کہتے ہیں کہ استعماری دور میں تاج برطانیہ کی مملکت میں سورج غروب نہیں ہوتا تھا گورہ راج ہر سو ذرائع رسد و رسل پر قابض تھا یہ ذرائع نقل و حمل پر ٹیکس بڑھاتے ہوئے دنیا پر اپنا قبضہ جماعتہ جاپان کی طرف بھی بڑھنے لگا جاپان ہمیشہ سے ایک آزاد ملک رہا ہے جنگ کی تباہی سے دوچار اس ملک کی ایک خصوصیت یہ بھی رہی کہ یہ کبھی کسی استعمار کے تابع نہیں رہا حتیٰ کہ ایٹم بم کی تباہ کاری کے باوجود یہ کسی سامراجی قوت کے زیر اثر نہیں آیا ناظرین جنگجو اور نیڈر قوم ہونے کے سبب جاپانیوں کی ایک سوچ یہ بھی تھی کہ حملہ ہونے سے پہلے حملہ کر دیا جائے دوسری جنگ عظیم کے دوران دنیا کے مختلف ممالک دو بلاکس میں تقسیم تھے ایک بلاک یا اتحاد کو ایکسس پاور کہا جاتا تھا اور دوسرے بلاک کا نام الائیڈ پاور تھا ان دونوں بلاکس کے درمیان جنگ عظیم دوم ہو رہی تھی ایکسس میں جرمنی، اٹلی، جاپان، ہنگری اور بہت سے ممالک شامل تھے جبکہ الائیڈ میں امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، فرانس وغیرہ شامل تھے ناظرین ہٹلر کی ہلاکت کے بعد جرمنی میں نازی فوج کا شیرازہ بکھر چکا تھا اس موقع پر الائیڈ بظاہر جنگ عظیم دوم کی فاتح نظر آ رہی تھی جبکہ دوسری طرف ایکسس کمزور پڑ چکی تھی جاپان کا شہنشاہ شکست تسلیم کرنے کو تیار نہ تھا وہ لڑنا چاہتا تھا جاپان کے شہنشاہ ہیرو ہیتھو کا کہنا تھا کہ جو بھی ہو جائے وہ ہار نہیں مانے گا ناظرین بعض موریخین جنگ عظیم دوم کا آغاز انیس سو اکتیس میں جاپان کی منچوریا پر چڑھائی اور انیس سو سنتیس میں چین اور جاپان کے درمیان رنجش سے کرتے ہیں جبکہ کچھ مبصرین جنگ کی ابتداء منچوریا پر پیش رفت گردانتے ہیں انیس سویں صدی میں اگرچہ جاپان یورپ کے مقابلے میں سیاسی طور پر ناپختہ، اسکری اور اقتصادی اعتبار سے کمزور تھا مگر اس کے باوجود یہ مشرق بائید میں اہم کردار ادا کر رہا تھا پہلی جنگ عظیم میں جاپان کا مختصر مگر قلیدی کردار رہا ناظرین جاپان جنگ عظیم دوم میں بطور اتحادی شامل ہوا شروع میں اس نے برطانیہ کی طرف سے کی گئی گزارشات کو نظر انداز کیا مگر پھر سال انیس سو دو میں ہونے والے معایدے کے اعترام میں برطانیہ کا ساتھ دیتے ہوئے جرمن نوابادیات خالی کروائیں تو بیرل ہند اور بیرل کاہل کی بہت سی کالونیوں پر قبضے کے دوران بہادری کے ناقابل فراموش کارنامے بھی انجام دیئے سال انیس سو بائیس کے عالمی معاشی بہران نے جاپان کو بھی نقصان پہنچایا ناظرین کسات بازاری اور بے روزگاری سے لوگ پریشان ہو گئے اسی دوران انیس سو تئیس کے خوفناک زلزلے نے بھی تباہی مچائی اقتصادی پابندیوں اور بھاری ٹیکسز نے جاپان کو جنگ عظیم کی طرف دھکے لانا امریکہ اور برطانیہ نے نوابادیات چھوڑنے کے لیے جاپان پر دباؤ بڑھانا شروع کر دیا ناظرین اس دوران جاپان میں تیزی سے ترکیاتی کام بھی جاری تھے بعد ازاں امریکہ اور برطانیہ کی ناکبندیوں سے جاپان میں وسی پیمانے پر معاشی بدحالی پھیل گئی انیس سو اٹیس میں سنتکاروں کو امریکی جہاز اور دیگر مسنوات فروخت کرنے کی ممانت کر دی گئی تیل اور دیگر مادنیات پر بھی پابندی آیت کر دی گئی جاپان کو اپنے زیر قبضہ علاقوں اور بڑھتی ہوئی آبادی کو سنبھالنے میں دشواری پیش آنے لگی ناظرین جاپانی غیر ذمہ دار قوم نہیں مگر تنگ آمد بجنگ آمد کے بنصداق پرل ہاربر پر حملہ کر کے اطراف کی برطانوی نوابادیات خالی کروانے میں کامیابی حاصل کی بحری اور بری فوج کے طریقہ اکار میں بھی اختلاف رائے پایا جاتا تھا مگر جاپان کی فتوحات کا سلسلہ جاری دہا ناظرین ایسے میں امریکہ کے شعبہ اطلاعات نے جاپان کے ریڈیو کوٹ کی قلید دریافت کر لی ایک اور کاری زرب لیٹنینٹ کرنل جیمز ایچ ڈالٹل کی ٹوکیو پر بمباری سے لگی جو کہ زمانہ امن میں فضائی کرتب دکھایا کرتا تھا اس نے افسرانے بالا سے ٹوکیو پر بمباری کی اجازت مانگی جسے شروع میں مجنونانہ بڑک سمجھ کر نظرانداز کیا گیا مگر پھر چاروں ناچار اجازت دے دی گئی ٹوکیو پر خلاف توقع بمباری نے جاپان کی کمر توڑ دی 26 جولائی کو امریکہ برطانیہ روس فرانس کی کانفرنس کے بعد جاپان کو ہتھیار ڈالنے کو کہا گیا بس صورت دیگر بڑی تباہی سے دوچار ہونے کی دھمکی بھی دی گئی جسے بعد ازاں ایٹم بم گلا کر عملی جامعہ پہنایا گیا ناظرین امریکہ کو اچھی طرح علم تھا تاکہ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد دنیا پر یورپ بالخصوص برطانیہ کی بالا دستی کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا جس کے بعد دنیا میں طاقت کا خلا پیدا ہوگا جسے پر کرنے کے لیے امریکہ کے پاس ایک سنہرہ موقع ہوگا لہٰذا امریکہ نے جاپان پر ایٹم بم گرا کر دنیا پر اپنی حیبت تاری کرنے کی ایک سوچی سمجھی کوشش کی تاکہ جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد وہ واحد سپر پاور کے طور پر دنیا کی قیادت کرنے کا دعویٰ کرے اور تمام ممالک اس کی تابداری کرے اس کے ساتھ ہی امریکہ کو اس امر کا بھی اندازہ تھا کہ نازی جرمنی اور اس کے اتحادیوں کو شکست دینے میں سوویت یونین فیصلہ کن کردار ادا کر رہا ہے لہٰذا بعد از جنگ زمانے میں اس کا سامنا سوویت یونین سے ہوگا جو اس کے توسی پسندانہ عظائم میں بڑی رکاوٹ ثابت ہو سکتا ہے ناظرین جاپان پر ایٹم بم گرا کر امریکہ نے سوویت یونین کو یہ پیغام دیا کہ جنگ کے بعد وہ امریکہ کے عالمی عظائم کی مزامت سے باز رہے ورنہ وہ بھی اس انجام سے دوچار ہو سکتا ہے امریکہ کو یہ خطرہ بھی تھا کہ جاپان کو اگر فوری طور پر ہتھیار ڈالنے پر مجبور نہ کیا گیا تو سوویت افواج جاپان پر قبضہ کر لیں گی اور سوویت یونین اس ملک میں کمیونسٹ نظام مسلط کر دے گا ناظرین ہیروشیما اور ناغہ ساکی پر ایٹم بم کے گرانے کا مقصد جنگ کا خاتمہ نہیں بلکہ ایک دور رس حکمت عملی کا نتیجہ تھا یہ خوفناک فیصلہ نہائیت سوچ سمجھ کر امریکہ کی جانب سے کیا گیا جنگی طور پر اس بے مقصد اور بلا جواز فیصلے کا منصوبہ بہت پہلے بنایا گیا تھا اس مسئلے پر بھی تفصیلی مشاورت ہوئی تھی کہ جاپان کے کن دو شہروں پر ایٹم بم گرائے جائیں گے اس حوالے سے کئی نام لکھے اور کاٹے گئے ناظرین آخر پانچ شہروں پر مشتمل ایک مختصر فہرست تیار کی گئی جس میں کوکورا، ہیروشیما، یوکوہاما، نگاٹا اور کیوٹو شامل تھے حیرت کی بات یہ تھی کہ اس فہرست میں ناغہ ساکی شامل نہیں تھا جنگی زابطوں کے تحت کسی بھی آبادی پر بمباری یا محلک ہتھیاروں کا استعمال جائز نہیں وگر تمام بین الاقوامی اصول و زوابط کو پسپشت ڈال کر آج سے ستتر سال پہلے چھے اگست، سال انیس سو پینٹالیس کو صبح سوہ آٹھ بجے کا وقت تھا جب انسانی تاریخ کی بدترین تباہی رقم ہو ہیروشیما پر ماریانا آئر لینڈ کے ایر بیس ٹی نان سے پائلٹ پال ٹپت نے امریکی بمبار تیارے بی ٹوئنٹی نائن سے لٹل بوائی نامی ایٹم بم پھینک دیا امریکہ کے پہلے ایٹمی حملے نے جاپان کے شہر ہیروشیما میں ستر ہزار لوگوں کو موت کی نیند سلا دیا اس نو ہزار سات سو پاؤنڈ وزنی یورینیم بم نے کوئی ایک میل کے دائرے میں سب کچھ نیست و نابوت کر دیا ناظرین تین دوز بعد نو اگست کو گیارہ بج کر دو منٹ پر امریکہ نے جاپان کے ایک اور شہر ناغہ ساکی پر دوسرا جوہری بم گرائیا اس حملے میں اسی وقت چالیس ہزار لوگ مارے گئے جو تابکاری سے زخمی یا اپاج ہوئے اگلے پانچ برسوں میں ان میں سے بھی ہزاروں لوگ چل بسے یوں سال انیس سو پچاس تک ناغہ ساکی میں مرنے والوں کی تعداد ایک لاکھ چالیس ہزار جبکہ ہیروشیما میں ہلاکتوں کی تعداد دو لاکھ تک جا پہنچی ناظرین ہیروشیما پر جو ایٹم بم گرائے گیا اس کا نام لٹل بوائے اور ناغہ ساکی پر گرائے جانے والے ایٹم بم کا نام فیٹ مین اس لیے رکھا گیا تھا کہ ایٹم بم بنانے والے سائنس دان کو انیس سو اکتالیس میں جان ہسٹن کی ایک فلم کے یہ دو کردار بہت پسند آئے تھے ناغہ ساکی پر گرائے جانے والا بم ہتھیاروں کے کارخانوں والے شہر کوکورا پر گرانا تھا مگر بادلوں کی وجہ سے ناغہ ساکی پر گرائے گیا دماغے کے بعد چھے سے آٹھ مربع میل کا وسیع و عریض علاقہ آگ کی لپیٹ میں آ گیا ہیروشیما میں ایٹمی حملے کے نتیجے میں ساڑھے تین لاکھ کی آبادی کے اس شہر کے ایک تہائی افراد ہلاک ہو گئے جن میں سے ہزاروں موقع پر ہی ہلاک ہو گئے جبکہ باقی جھلسنے یا تابکاری کے اثرات سے ہلاک ہوئے ہیروشیما پر حملے کے تین روز بعد امریکیوں نے ناغہ ساکی پر دوسرا بم گرائے منصوبے کے مطابق دوسرا ایٹم بم کیوٹو پر گرائے جانا تھا مگر امریکی وزارت دفاع کی مخالفت کے بعد یہ حدف تبدیل کر دیا گیا اور فیٹ مین نامی بائیس ٹن وزنی جہوری ایٹم بم ستر ہزار افراد کی جان لے گیا ناظرین ہیروشیما اور ناغہ ساکی پر حملوں کے بعد بھی کئی ماہ تک وہاں تابکاری اثرات ہزاروں افراد کی موت کا باعث بنتے رہے صرف ہیروشیما میں سال انیس سو پینتالیس کے اختتام تک ہلاک ہونے والے شہریوں کی تعداد میں ساٹھ ہزار کا اضافہ ہو چکا تھا ہلاکتوں میں اضافہ تابکاری بری طرح جلس جانے اور دیگر زخموں کی وجہ سے ہوا بعد ازاں ایک محتاط اندازے کے مطابق جہوری حملوں میں مرنے والوں کی تعداد دو لاکھ تیس ہزار تک پہنچ گئی اس ہولناک ایٹمی حملے سے مطالق اینی شاہدین کے بیانات کے مطابق آسمان سے آگ کا ایک سرخ گولہ آتا ہوا دکھائی دیا جس کی تپش سے آنکھیں چندیانا شروع ہو گئیں اس کی انتہائی تیز شواؤں سے سیکڑوں افراد بینائی سے معروم ہو گئے پھر ایک دھماکہ ہوا اور دھویں کی گویا ایک فلک بوس امارت کھڑی ہو گئی اس کے بعد جاروں طرف گرد و غبار چھا گیا ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دے رہا تھا کسی کو کسی کی خبر نہیں تھی قیامت کا سما تھا دھند چھٹی تو ہر کوئی مدہوش تھا غشی کا عالم تھا تا حد نظر لاشیں ہی لاشی تھی انسانی آزا ہر سو بکھرے ہوئے تھے آو بکا چیخو پکار اور سسکیوں سے فضا بوجل تھی انسانوں کا گوشت موم کی طرح پگل کر گر رہا تھا کچھ کا بھاک بن کر اڑ رہا تھا جاپان کے تجارتی شہر ہیروشیما کے مرکز اور سنتی شہر ناغہ ساکی پر جوہری حملے کے کئی سال بعد تک وہاں کی زمین بنجر رہی بچے معذور پیدا ہوتے رہے تابکاری اثرات کی وجہ سے متعدد محلک بیماریاں پھیل گئیں جلدی امراض بڑھ گئے ناظرین ایٹمی ہتھیاروں سے اس قدر وسیع تباہی کی نہ اس سے پہلے اور نہ بعد میں کوئی مثال ملتی ہے اس بربادی کے بعد چودہ اگست سال انیس سو پنتالیس کو جاپان نے اپنی شکست تسلیم کر کے ہتھیار ڈال دیئے اور دوسری عالمی جنگ اپنے اختتام کو پہنچ گئی ناظرین ان دونوں شہروں پر جہنم کے دروازے کھول دینے کا جواز امریکی سرکار کی طرف سے یہ دیا گیا تھا کہ اگر ہم ایسا نہ کرتے تو جاپان ہتھیار نہ ڈالتا دوسری جنگ عظیم ختم نہ ہوتی اور لاکھوں لوگ مارے جاتے ناظرین جاپانی اپنی قوم پر ظلم و بربریت کے اس سانحے کو آج تک فراموش نہیں کر سکے ستتر سال بیٹ جانے کے باوجود جاپانیوں کے لیے اس قیامت سغرہ کے زخم تازہ ہیں اگرچہ وہ تمام لوگ جو ہیروشیما اور ناغا ساکی پر ایٹم بم گرانے میں شامل تھے باد ازام وہ اس ظلم اور بترین انسانی علمیے پر بہت پشتائے جاپانی دنیا کے کسی بھی حصے میں اب جنگ نہیں چاہتے یہ جنگ سے نفرت کرتے ہیں جنگ کے شدید مخالف ہیں تب ہی جنگ کے خاتمے پر اس وقت کے وزیر آزم نے عوام سے اپنے تاریخی خطاب میں کہا ہم جنگ ہار گئے ہیں ہتھیار پھینک دو اور اوزار اٹھا لو اب ہم ایک نئی جہت میں جد و جہت کریں گے پوشیدہ نے لوگوں کو محنت سے کام کرنے کی ترغیب دی جس کے بعد سے جاپانی قوم آج تک اپنے بنیادی مقصد اور جد و جہت میں مسروف عمل ہے ناظرین جاپان میں ہر سال اگست میں لوگ ایٹم بم کا نشانہ بننے والے علاقوں کے قومی امن پارک میں یادگاری تقریب مناتے ہیں اور ہزاروں بے گناہ لوگوں کی موت کا ماتم کرتے ہیں لاکھوں بے گناہ انسانوں کو پلک جھبکتے راک کا ڈھیر بنا دینے کا کوئی جواز تھا اور نہ انسانیت کے خلاف اس کاروائی کو معاف کیا جا سکتا ہے بین الاقوامی سطح پر اس بارے میں اتفاق رائے ہے کہ حالات خواہ کتنے ہی خطرنات کیوں نہ ہوں جوری بموں اور اسلحے کو کبھی بھی استعمال نہیں کیا جانا چاہیے دنیا بھر میں انسانی حقوق کا ٹھیکے دار امریکہ جو پوری دنیا کو انسانیت سکھانے کا دعوے دار ہے اس نے جاپان پر ایٹمی حملے کے ٹھیک ایک سال بعد اس ایٹمی حملے کی سالگرہ بھی منائی اس سالگرہ کے لیے جو کیک بنایا گیا تھا اس کا نام تھا آٹومیٹک کیک اور اس کا ڈیزائن اس دھویں کی طرح بنایا گیا تھا جو بم گرانے پر اٹھتا ہے انسانیت کے آلہ میار کیا یہ ہیں یہ امریکہ نہ اس وقت جانتا تھا اور نہ آج جانتا ہے ناظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ دیکھتے رہیے انفو ایٹ عادل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو